اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فواز زہدین اور میں ہوں ارمزائیم بولٹن میں خوش شام دید سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کیلیکٹرک پیپلز پارٹی کی لارلی نکلی پیپلز پارٹی کے گزشتہ دور حکومت میں کیلیکٹرک پر خصوصی مہربانیاں کی گئی ساما جیالو کے گزشتہ دور حکومت میں کیلیکٹرک کے ساتھ انوکھے ترمیمی معاہدے کی تفصیلات سامنے لے آیا معاہدے کے تحت کامپنی کو ہر قسم کے خسارے سے بریوزمہ قرار دے دیا گیا عربوں روپے کے بقایجات بھی معاف کر دیے گئے اسلام آباز سے دیکھئے وہاں کامران کی رپورٹ پی ٹی آئی کا اپنا ایف آئی اے کا اپنا رپورٹ کہ امران خان کا ای ٹی ایم ابراج گروپ اور کے الیکٹرک کا جو کرپشن ہے یہ رپورٹ دبایا گیا ہے دھول کا پول کھل گیا کے الیکٹرک پر برسنے اور پی ٹی آئی پر الزام لگانے والی پیپلز پارٹی کا دوہرہ میار سامنے آ گیا آج تک کے الیکٹرک اور ابراج گروپ کا پی ٹی آئی کا مکمکات کی وجہ سے وہ کراچی کے عوام کے خونچوس تھے گدشتہ دور حکومت میں یہی کے الیکٹرک پیپلز پارٹی کی لادلی بنی رہی دوہزار نو میں پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک پر نوادشات کی بھرمار کر دی پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ہونے والا ترمیمی معاہدہ سما سامنے لے آیا پیپلز پارٹی نے اپنے گدشتہ دور حکومت میں کے الیکٹرک کے اکتیس ارب کے بقایاجات کو حکومتی خسارہ قرار دے کر معاف کر دیا یعنی حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ کمپنی کو ہر قسم کے خسارے سے بھی بریوزمہ قرار دیا گیا معاہدے کے مطابق کمپنیوں کی جانب سے بینکوں کی ادائیگیوں کی گارنٹی بھی حکومت نے اپنے سر لے لی ترمیمی معاہدے میں کمپنی کو ملکی قوانین سے متاسادم آرڈر پاس کرنے کا بھی اختیار دے دیا گیا معاہدے میں صاف لکھا ہے کہ کمپنی درخواست دے تو ملکی قوانین سے متاسادم آرڈر کے حوالے سے حکومتی ادارے اس کی بھرپور معاونت کریں گے ترمیمی معاہدے میں ہی وفاق کی جانب سے کے الیکٹرک کو 650 میگا وارڈ اضافی بجلی نیشنل گریڈ سے دینے کی شک شامل کی گئی جو آج بڑھ کر 850 میگا وارڈ تک جا پہنچی ہے ترمیمی معاہدے پر اس وقت کے سیکیٹری پاور اور سی ای او کے الیکٹرک کے دستخد موجود ہیں وہاب کامران ساما اسلام آباد تحریک انصاف نے کے الیکٹرک معاہدوں کے معاملے پر چیف جسٹس سے اسخد نوٹس لینے کا مطالبہ کر ڈالا سما سے گفتگو میں حلیم عادل شیخ نے کہا کہ آج پتا چلا کہ عارف نقوی کو ستارہ امتیاز کیوں دیا گیا تھا امتیاز شیخ بولے الزامات لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وفاقی حکومت اور نیپرا ہمارے ساتھ بیٹھے تاکہ مسئلے کا حل نکالا جا سکے فیصل سبزواری نے ذمہ داروں کو بینقاب کرنے کا مطالبہ کر دیا کے الیکٹرک پر پیپلز پارٹی کی مبینہ نوادشیں پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آگئی آج پتا چل گیا کہ دو ہزار گیارہ میں عارف نقوی کو ستارہ امتیاز کیوں دیا گیا وزیرت عوانائی سندھ امتیاز شیخ نے سما سے گفتگو میں کہا رونے دھونے اور الزامات لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وفاقی حکومت اور نیپرا ہمارے ساتھ بیٹھے تاکہ مسئلے کا حل نکالا جا سکے ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزواری بولے معایدے کے تحت کے الیکٹرک کو جس قانون کے دائرے میں لانا تھا نہیں لایا جا سکا پرائیوٹ آئیز کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو آپ یہاں پوائیسٹورائے بنا کے بیٹھیں انہوں نے پی کابرز کے نام کے اوپر ڈراما بنایا جالی ویلنگ یہ کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے معایدوں کو نکالیں ایم کیم کا کوئی آدمی ہو پیپلز پارٹی کا ہو پی ٹی آئی کا ہو اسمبلی کاف کا ہو اس کو چوک کے اوپر لے کر رہے ہیں اور بتائیں کہ تمہارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ اسٹوری میں یہ ملبس ہے فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ الیکٹرک غلط فہمی میں نہ رہے ہم ان کے ہر دفتر کے باہر مظاہرے کر کے دکھائیں گے کاروباری مراسم اور سیاسی شخصیات سے دوستیاں کسی کو نہیں بچا سکتی کراچی میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بجلی کی بندش ہے لوڈ شہرنگ نے شہریوں کو شدید عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے غصے میں بھرے شہریوں نے کئی الیکٹرک کی دو گاڑیوں کا گھیراو کر لیا ادھر صوبائی وزیر طوانہ انتیاز شیک نے کئی الیکٹرک حکام کو طلب کر لیا پی ٹی آئی کے دعوے اور کئی الیکٹرک کے سی ای او کی یقین دھیانیاں کراچی والے یاد کریں تو زخموں پر نمک پاشی کے برابر ہے کراچی کے چالیس فیصد حصے میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہریوں نے سوال کیا کہ اقتدار سے پہلے عمران خان نے لوڈ شیڈنگ پر بجلی کے بل نہ بھرنے کی ترغیب کی تھی کیا اب ان کے دور اقتدار میں بھی یہی ہونا چاہیے اقتدار سے پہلے عمران خان نے بجلی کے بل نہ بھرنے کا کہا تھا ادھر قائدہ بعد میں لوڈ شیڈنگ کے سطح شہریوں کا پارہ ہائی ہوا تو کئی الیکٹرک کی دو گاڑیوں کو گھیر لیا دوسری جانب وزیرت وانائی امتیاز شیخ نے کئی الیکٹرک حیس کو سیپ کو کے سی ای او کو بلا لیا حکومت اور کئی الیکٹرک کے درمیان ہونے والے معاہدے کی کاپی بھی طلب کر لی ہے کس کے پاس کتنا سونا بتائیں گے آپ کو کچھ ہی دیر بعد موجودہ حکومت میں بھی دوہری شہریت کے حامل شخصیات کی بھرمار ہے وزیراعظم کے مشیروں اور معاملین خصوصی میں سے کئی شخصیات دوہری شہریت کی حامل نکلی عبدالرزاق دعوت عرب پتی جبکہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ 29 کروڑ کے مقروض ہیں وزیراعظم کے معاملین خصوصی میں سے کون کتنی دھن دولت والا ہے کس کس شخصیت نے دوہری شہریت حاصل کر رکھی ہے مشیروں اور معاملین کے اساسوں اور شہریت کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں آئی ایم آپ کو بتاتے ہیں شہزاز سید قاسم اور ندیم بابر امریکی شہری ہیں معاملین خصوصی برائے سیاسی امور شہباز گل بھی امریکی گرین کارڈ ہولڈر نکلے ہیں ذلکی بخاری برطانوی جبکہ تانیا ایدروس کینیڈا کے ساتھ ساتھ سنگاپور کی بھی شہریت رکھتی ہیں ندیم ابزل چند کے پاس کینیڈا میں مستقل رہائش کا اجازت نامہ ہے مشیروں اور معاملین میں سے کس کے پاس کتنے اساسیں ہیں یہ بھی سامنے آ چکا ہے ندیم بابر کونے تین ارب روپے کے اساسوں کے ساتھ سب سے زیادہ امیر نکلے ہیں معاملین خصوصی برائے پیٹرولیم کے پاس بارہ کروڑ ستانوے لاکھ روپے مالیت کے ارازی اور امریکہ میں تین کروڑ گیارہ لاکھ روپے مالیت کے گھر کے بھی مالک ہیں دو ارب پندرہ کروڑ روپے کے مختلف کامپنیز میں ان کے شیرز ہیں تو سولہ کروڑ روپے بینکوں میں بھی موجود ہیں جناب عبدالرزاق لاو بھی ارب پتی مشیر ہیں وہ اور ان کی اہلیا ایک ارب پچھتر کروڑ روپے کے اساسوں کے مالک ہیں اسی طرح اگر زلفی بخاری کی بات کی جائے تو زلفی بخاری لندن میں ساڑھے اٹھالیس لاکھ پاؤنڈ کے گھر اور پاکستان میں بارہ سو دس کنال ارازی کے علاوہ چونتیس پلوٹ کی ملکیت بھی رکھتے ہیں معاملین خصوصی برائے اطلاع آسم سلیم باجوہ نے آٹھ رہائشی، کمرشل اور ذریع جائدادوں سمیت تقریباً سولہ کروڑ روپے کے اساسے ظاہر کیے ہیں معاملین خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر، ندیم افزلچن، ڈاکٹر زفر مرزا، سردار یار محمد، موید یوسف، اسمان ڈار اور شہزاد قاسم بھی کروڑ پتی نکلے ہیں ڈاکٹر بابا روان بھی کروڑ روپے کے اساسوں کے مالک ہیں احساس پروگرام کی سربراہ ثانیہ نشتر سب سے کم اساسے رکھتی ہیں بینک بیلنس میں دو کروڑ روپے، پانچ لاکھ روپے کی جیولری اور صرف ایک گاڑی ہے پاکستان کی طرح پاکستانی مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کا بال بال بھی قرض میں جکڑا ہوا ہے کیونکہ ان کے اساسوں کی مالیت ہے تیس کروڑ لیکن وہ ان تیس کروڑ روپے کے مقروض بھی ہیں وزیراعظم کے معاونین اور مشیروں کی دوری شہریت پر سینیٹر شریح رحمان نے سوالات اٹھا دیے کہا دوری شہریت والوں کو کابینہ کا حصہ کیوں اور کس قانون کے تحت بنایا گیا ایسے ارکان فاری مصطافی ہو، متوالی رہنمہ محمد زبیر نے سوال اٹھایا کہ وطن سے محبت کا درز دینے والوں نے دوری شہریت کیوں نہیں چھوڑی وزیراعظم کے معاونین خصوصی اور مشیروں کے اساسوں کی تفصیلات منظر عام پر آگئی پی پی رہنما سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں دوری شہریت والوں کا کابینہ میں ہونا قانون کے خلاف ہے پارلمنٹیرین جس ملک کا دوری شہریت نہیں رکھ سکتا تو یہ حساس منسٹریز میں بیٹھے ہوئے ایڈوائزرز کیسے دوری شہریت رکھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کو اپنے ان مشیروں کو کہنا چاہیے کہ وہ مصطافی ہو جائیں فیل فور مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں ماضی میں دوری شہریت پر لوگوں کی سینیٹرشپ ختم ہوتی رہی ہے ایک کوئسٹین ہے کہ کیابینٹ کے ممبران ہیں پاکستان کی بیسک ریکوائیمنٹس یہ نہیں میٹ کر رہے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں ریوک کی تھی اپنی نیشنالیٹی محمد زبیر نے دعویٰ کیا کہ دوری شہریت رکھنے والے معاونین خصوصی حکومت کے رخصت ہوتے ہی وطن چھوڑ جائیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی یار محمد رن نے وزیر اعظم کے مشیروں کو دوری شہریت ترک کرنے کا مشورہ دے دیا ہے ظلفی بخاری اپوزیشن پر برس پڑے کہتے ہیں احسن اقبال ہماری فکر کرنے کے بجائے اپنے اقاموں کا جواب دیں اپوزیشن کی دوری شہریت رکھنے والے معاونین اور مشیران پر تنقید معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی ظلفی بخاری حضب اقتلاف پر برس پڑے کہا لوت مار کرنے والے بیماری کے بہانے چھپتے پھر رہے ہیں احسن اقبال ہماری فکر چھوڑ کر پہلے اپنے اقاموں کا جواب دیں انہوں نے کہا کہ وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کے باوجود نواز شریف اقامہ ہولڈر تھے تحریک انصاف کو مہمان ادکاروں کی حکومت کہنے والے حقیقت فراموش کر بیٹھے ہیں تحریک انصاف کے رہے ہیں ہما یار محمد رن وزیراعظم کو معامل خصوصی اور مشیر رکھنے کا احتیار حاصل ہے انہوں نے دوہری شہریت رکھنے والے کابینا راکین کو مشورہ بھی دے ڈالا ان کو بتا دینا پہلے سے چاہیے تھا کہ بھائی یہ ہمارے پاس ڈیول نیشنٹی ہے نہیں ہے ہم ودروہ کر رہے ہیں نہیں ودروہ کر رہے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اخلاقاً اگر ان کے پاس کوئی سرکاری ذمہ داری ہیں تو ان کو ودروہ کر دینی چاہیے یار محمد رن نے کہا کہ جو بھی لوگ سرکاری اہدوں پر فائد ہیں انہیں وزیراعظم کے فلسفے پر عمل کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا ابحام باقی نہ رہے اہم دورہ بڑی تبدیلیاں تفصیل جانیے تھوڑی دیر بعد وزیراعظم کے مشیروں اور معاونین کے پاس صرف پیسہ ہی نہیں سونا اور قیمتی جواہرات بھی بہت ہیں کس کے پاس کتنا سونا اور ہیرے جواہرات ہیں اس رپورٹ میں آپ کو بتا دیتے ہیں وزیراعظم کے مشیروں اور معاونین کے پاس کتنا سونا یا قیمتی جواہرات ہیں یہ بھی سامنے آ گیا سب سے زیادہ سونا سردار یار محمد رند کے پاس ہے ان کے پاس چھے سو چالیس دولہ سونا ہے جس کی مالیت تقریباً ساڑھے چھے کروڑ سے زائد بنتی ہے سید ذلفکار عباس بخاری ایک سو پچاس دولہ سونے کے مالک ہیں ڈاکٹر عشرت حسین کے پاس دو کروڑ نوے لاکھ سے زائد کے ہیرے اور جواہرات ہیں شہباز گل اور ان کی فیملی کی ملکیت میں ایک سو تیس دولہ سونہ ہے ڈاکٹر موید یوسف کے پاس ایک سو دس دولہ اور عبدالرزاد داؤد کے پاس سو دولہ سونہ ہے علی نواز عوان کے اساسوں میں پچھتر دولہ سونہ شامل ہے ملک امین اسلم نے ساٹھ دولہ اور محمد شہزاد عرب نے پچاس دولہ سونہ ظاہر کیا ہے تانیا عدروس کے پاس پچاس دولہ سونہ جبکہ سانیا نشتر کے پاس صرف پانچ لاکھ کی جولری ہے دیگر مشیروں کے پاس بھی لاکھوں روپے مالیت کا سونا یا زیورات ہیں شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے شہباز شریف نے عاصف علی زداری کی صحت کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیا نون لی کا وفت کل بلاول بھٹو سے ملاقات کرے گا اسی کے اوپر بات کریں گے سما کے نمائندے عثمان خان سے عثمان مزید کیا بات ہوئی ہے ان کی جی بالکل اس قائدے اس پر خلاف شہباز شریف اور پیولس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور یہ گزیتہ ڈیڑھ ہفتے میں جب وہ تیسرہ رابطہ ہے اور بلاول بھٹو نے شہباز شریف کے مزاج برسی کی اور صحت کے لیے نیک سمن ناؤں کا ادار کیا ہے جبکہ شہباز شریف نے صحابی صدرات زداری کے صحت کے لیے بھی جوابی طور پر خیر سے ڈالی کا پیغام دیا اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کل مسلمی علم کا وفت بلاول بھٹو سے لاہور نے ملاقات کرے گا اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ ٹف فائم دینے کی حکمت شننی کے پر مشاورت کی جائے بہت شکریہ اسمان خان آپ کا پنجاب حکومت نے لاہور ڈیویجن کا کمیشنر پانچوی بار تبدیل کر دیا ہے آصف بلال لودی کی تائناتی میں مبینہ کردار پر صوبائی وزیر اصد خوکر کو بھی کابینہ سے فارغ کر دیا گیا سیکٹری سرویسز ڈاکٹر شریب اکبر بھی اہدے سے ہٹا دیے گئے وزیر اعظم کے دورہ لاہور کے اثرات صوبائی وزیر اور دو اہم افسروں کو اہدوں سے ہٹا دیا گیا ذرائع کے مطابق کمیشنر لاہور کی تائناتی پر تحفظات سامنے آئے تو وزیر اعلیٰ نے اصد خوکر کو ذمہ دار قرار دے دیا وزیر اعظم نے دونوں کو ہی اہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ہٹائے جانے سے قبل ہی وائلڈ لائف اور فشریز کے وزیر اصد خوکر نے استیفہ دے دیا جسے گورنر پنجاب نے منظور بھی کر لیا ہے کمیشنر لاہور ڈویجن آصف بلال لودی کی خدمات وفاق کے سپرد کر دی گئی ہیں ان کے ساتھ سیکریٹری سرفسز ڈاکٹر شویب اکبر بھی اہدے سے ہٹا دیے گئے ہیں آصف بلال سے چیر پرسن لاہور رنگ روڈا تھارٹی اور شویب اکبر سے سیکریٹری اقلیتی امور کے اضافی چارج بھی واپس لے لیے گئے ہیں دونوں افسروں کی تائناتی گزشتہ ہفتے ہی ہوئی تھی تحریک انصاف کی حکومت میں ابھی تک لاہور کے پانچ کمیشنر تبدیل کیا جا چکے ہیں اس سے پہلے سیف انجم، عبداللہ سنبل اور مجتبہ فراچہ کو ہٹایا گیا دو سال کے موجودہ دور حکومت میں پنجاب پولیس کو بھی مستقل سربراہ نہیں ملا اور ابھی تک پانچ آئی جی پولیس آ چکے ہیں پنجاب کے وزیر سنتمیہ اسلام اقبال نے قائد اعظم بزنس پارک کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے دعوے کو سفید جھوٹ قرار دے دیا کہتے ہیں منصوبے میں کمیشن کے لالچ میں ایک ایڈ بھی نہیں لگائی گئی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو کام ایسارے معاملات ہیں ان کے دور میں ہوئے ہیں وہاں پر ڈیویلمنٹ ہوئی ہے جو کہ ان کا دعویٰ ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کر پیر والے دن ادر مجھے ٹائم بتا دیں میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں اور میں انتظار کروں گا کہ آپ مجھے کونسا ٹائم دے لے تاکہ میڈیا کو میں بھی لے کر پہنچوں اور آپ بھی وہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت آجائے کہ کونسی ایک ایڈ بھی لگائی ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے سفید جھوڑ بولنا چھوڑ دیں آپ نے اگر کوئی کام کروایا ہوگا تو رائے بیلڈ کے اندر کروایا ہوگا جاتی امرہ کی چار دیواری بہتر کروڑ پیسے کیمرے اور لائٹیں لگوا کر کروائی ہوگی اسمان بزدار کو جب تک وزیر آزم کا اعتماد حاصل ہے وہ وزیر آلہ رہیں گے وفاقی وزیر فواد چودری نے دو ٹھوک بتا دیا کہتے ہیں پی آئی اے پائلٹس کے حوالے سے پہلے دن کے موقف پر قائم ہے پی پی آئی اے نون لیگ کے ادوار میں سرکاری اداروں میں غیر ضروری بھرتیاں کی گئی پنجاب میں تبدیلی کی کیا سارا ہیاں وفاقی وزیر فواد چودری کا رد عمل بھی سامنے آ گیا واسیمہ کنپلس کب تک وزیرالہ رہیں گے فواد چودری نے واضح انداز میں بتا دیا فواد چودری کا کہنا تھا کہ تحقیقات کے بعد ایک سو چاہ پائلٹس کو کلیئر کر دیا گیا انہوں نے سرکاری اداروں میں بھرتی اوپر پی 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 اور نون لیگ پر تنقید بھی کی پائلٹس کے اوپر جو پہلے دن سے ورین تھا وہ ورین جو ہے وہ برقرار ہے اور جو اس میں ساڑھے چار سو جو تھے وہ صحیح ثابت ہوئے تو ان کو کلیر کر دیا گیا ایسا ہی پی پس پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور میں دھر بھرتیاں کی گئیں اور اتنے لوگوں کو ڈالا گیا یہ اس کی وجہ سے ہے کہ ہمیں ان مشکلات کراچی کے علاقے لانڈی میں گتہ بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی بھڑکتے شولوں نے تین فیکٹریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا فائبرگیٹ نے تیسرے درجے کی آگ قرار دے دیا ہے بات کریں گے سماہ کراچی کے بیورو چیف فیصل شکیل سے فیصل کتنی گاڑیاں آگ پر کابو پانے کے لیے پہنچی ہے جی ایک ایک ایکسپورٹ پروسسنگ زون ہے اس میں جو ہے وہ ایک گتہ کی فیکٹری میں لگی آگ لگی تھی اور یہ جو ہے وہ پھیلتی ہوئی برابر میں ایک پلاسٹک کا دانہ بنانے والی فیکٹری میں آگ لگی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ آگ تیسری فیکٹری میں جو لگی ہے اس میں لنڈا کا سمان تھا تو یہ تین فیکٹریوں میں آگ لگی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ لاکھوں روپے مالیت کا سمان جو ہے وہ جل گیا آگ جو ہے وہ ابھی تک قابو سے باہر ہے نو جو ہے باؤزر اور فائر ٹینڈرز یہاں پر پہنچی ہیں تقریباً ساتھ کے قریب اور اس کو جو ہے فائر برگیٹ نے تیسرے درجے کی آگ قرار دے دیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ آگ بجانی کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن فائر فائٹرز کا کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے اور دیگر امدادی ٹیموں کو بھی جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے بہت شکریہ فیسر شکیل آپ نے اپڈیٹ کیا ٹیک ٹاک ویڈیو مہنگی پڑ گئی تفصیل اسی بولٹن میں کراچی میں تفریحی مقامات کیا بند ہوئے شہریوں نے مویشی منٹی کو تفریقہ بنا لیا بڑی تعداد میں فیملیز جانور دیکھ لے وی آئی پی بلوکس پہنچ گئی کرونا سے بچاؤ کی ایس او پیس کی دھجیاں اڑا دی شانواز علی قادری کی ریپورٹ دونہ سے بچاؤ کیسے ہوگا سپر ہائیوے مویشی منٹی تو تفریق گاہ بن گئی ہے جہاں بچے بوڑھے خواتین سب ہی جانور دیکھنے آ رہے ہیں بچے پورے سال میں تو ایک ہی دفعہ نکلتے ہیں بار بار تو نہیں لے کی نکلتے ہیں ان کا شوق ہے گھومنا پھرنا تھوڑا تو انجوائے کرنا بچے بہت زید کر رہے تھے بھائی آنے کیلئے نا ایس او پیس پر عمل نہ ہونے پر منڈی انتظامیوں نے انوکی منطق پیش کی کہ شہری بچوں کو کھار میں چھپا کر لا رہے ہیں دوسری جانب مویشی منٹی میں ڈھائی لاکھ جانور ہیں مگر قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے خریدہار گم ہیں ارتالیس بلوکس میں سے بائیس وی آئی پی بلوکس ہیں جہاں شہری تفریق کر کے واپس لوڑ جاتے ہیں کیمرمن عاطف خوریشی کے ساتھ شہنواز علی قادری سما کراچی ملک بھر میں یقصہ نساب تعلیم لانے کی کوشش ہیں مگر مدارس انگریزی میں مزمین پڑھانے سے انکاری ہیں فرہ ربانی رپورٹ کریں گی تعلیمی نساب ملک بھر میں یقصہ کرنے کا میشن ایک ہی کتاب پڑھنے پر تو سب مان گئے لیکن اب بکھیڑا کھڑا ہو گیا ہے ایک ہی زبان میں پڑھنے کا مذہبی حلقوں نے بطور زریعہ تعلیم طلبہ پر انگریزی زبان مسلط کی جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا بہت اچھی کوشش ہے اور اس کے نتیجے میں پورا ملک پوری قوم ایک پیج پر آ جائے گی سمری ٹائر کی ایک چیز آئی جس میں یہ والی بات آئی کہ جی اس کا جو زریعہ تعلیم ہے میڈیم ہے وہی انگلش ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے اس کی وجہ سے بچوں پر بوجھ پڑے گا دوسری جانب وزارت تعلیم کے حکام مدارس کے خدشات کو بے بنیاد پرار دیتے ہیں مدارس ہو یا اصری علوم کے ادارے سب ہی متفق ہے کہ جدید تقاضوں سے ہم اہنگ یقصہ نساب کے لیے زبان کا فیصلہ طلبہ کی سہولت اور وسیط تر مفاد کے تحت ہی ہونا چاہیے کیمرمن اویس قاضی کے ساتھ پرربانی سما اسلام آباد سابق کپتان محمد یوسف کا کہنا ہے کہ شاہی نافریدی اور نصیم شاہ اچھی بالنگ کر رہے ہیں محمد عباس انگلینڈ میں خطرناک ہو سکتے ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون کی بارشوں نے گرمی کا زور توڑ دیا جہلم میں بارش سے لیلہات درختوں نے موسم میں خوشنما رنگ بھر دیئے گرمی کا زور ٹوٹ گیا رمجم رمجم ساون میں سفر کا مزا ہی کچھ اور ہے گجرات میں کالی گھٹاؤں نے آسمان پر ڈیرے ڈال کر برسنے میں دیر نہ کی دھلی دھلی سڑکوں پر ٹریفک روا دھوا منڈی بہاودین میں عبری رحمت سے گرم موسم کی شدت کم ہو گئی تالاپ کا منظر پیش کرتی گلیوں سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں حافظ آباد میں بارش اور ہواوں کے چلتے جھکڑ شہری گھروں میں محدود منظر سے جیسے رنگ ہی پھیکے پڑ گئے پنڈی بھٹیا کی برسات لوگوں کو بازار جانے سے نہ روک سکی اور نہ ہی پھل فروشوں کے کاروبار پر کوئی اثر ڈالا ملکہ کوحسار میں گرچ چمک کے ساتھ ہونے والی بارش سے خونکی میں اضافہ پاہ گرتی پانی کی بھوندوں نے تو جیسے ماحول کو اور حسین بنا دیا میرپور آزاد کشمیر میں بارش اور تیز ہواوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا مختلف مقامات پر سائن بورڈز گر گئے پینفلکس بجلی کی تارو پر گرنے سے شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی ٹرانس فارمر جل گیا پاکستان میں کرونا وائرس کے یومیاں نئے مریضوں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے گزشتہ روز پندرہ سو اناسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے جولائی میں نئے کیسوں کی تعداد میں نمائے طور پر کمی ہونے لگی ہے یکم جولائی کو چار ہزار انتالیس آٹھ جولائی کو تین ہزار تین سو انسٹھ کیسز رپورٹ ہوئے بارہ جولائی کو دو ہزار سو انتر کیسز سامنے آئے مگر سولہ جولائی کو دو ہزار پیچھے آسی اور سترہ جولائی کو ایک ہزار نو سو اٹھارہ کیسز رپورٹ ہوئے 18 جولائی کو نئے مریضوں کی تعداد مزید کم ہو کر 1589 ہو گئی جو 27 مئی کے بعد یومیاں متاثرین کی کم ترین تعداد ہے